اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو الاقادتا من لسانی یفقاہ قولی رب زدن علمہ اللہم فقحنا فی الدین اللہم عرنا الحق حقا ورزقنا اتباع و عرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم لکا الحمد کما حديتنا لالاسلام و علمتنا الحكمة والقرآن و سلوات اللہ وسلامه على حاتم النبیین و امام المرسلین و علا آلہ الطویبین اللہم جعلنا مما نتبا القرآن فساقه و قاده الى الجنہ و لا تجعلنا مما نتبا القرآن فزخا فی قفاه الى النار برحمتی کا یا عزیز یا غفار کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبانہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مار میں رکھے آپ کی جان مال صحت اور زندگی کی حفاظت فرمائے آپ کے ہر کامیں بہت ساری برکت عطا فرمائے اس رمضان میں آپ کے روزے آپ کی عبادات صدقہ و خیرات سب بہترین طریقے سے قبول فرمائے آپ کا ادورہ قرآن سننا قبول فرمائے اللہ سبانہ تعالی دین میں بہترین استقامت عطا فرمائے آپ کی ہر ہر کوشش قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ اللہ سبانہ تعالی کی توفیق سے ہم سورہ علی امران کی آیت نمبر نائنٹی ٹو سے چوتھے پارے کا جغاز کر رہے ہیں پارہ نمبر ایک میں ہم نے مسلمانوں کافروں اور منافقوں کے کرداروں کے بارے میں جانا تھا اور پھر اپنا جائزہ لیا تھا کہ کونسی صفات ایسی ہیں مومنین کی جو کہ ہمارے اندر ہیں اور کونسی ایسی ہیں جو نہیں ہیں وہ ہم نے اپنا نہیں ہے پھر ہم نے کافروں اور منافقوں جو بری خاصلتیں تھی ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا تھا کہ کونسی ایسی بری خاصلتیں ہیں جو کہ ہمارے اندر ہیں یہ نہ ہو کل ہمارا بھی اللہ نہ کرے انجام کافروں یا منافقوں کے ساتھ ہو جائے بہت ہی درنے کی بات ہے لہذا ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لیا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کتنی صفائی کی ضرورت ہے میں اپنے دلوں کی پارہ نمبر دو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریوں کو ہم نے دیکھا تھا جو کہ اب ان کے بعد امت وسطہ کی ذمہ داریاں ہیں اور دیکھا تھا کہ ہم ان چار کو نہیں بھا رہے ہیں لہذا ہم نے جہاں خود کو بدلنا ہے وہاں اپنی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھانا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو فیست اب بھی کل حائرات بنانا ہے کہ مجھے بھلائیوں میں نیکیوں میں دور لگانی ہے سب سے پہلے دوسروں کی مدد کرنی ہے ان کا احساس دل میں جگانا ہے اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کرنا ہے اور یہ تسکیہ نفس تزار ہے پھر قرآن سے ہی ہوتا ہے لہذا قرآن کے ہر ہر حکم کو سمجھنا ہے اپنا محاصبہ کرنا ہے اور حکم پر عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنا ہے سیرت پڑھنی آسا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اخلاق سنوارنے ہیں اور ہر ہر سنت پر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرتے ہیں پارہ نمبر تیر میں جہاد بل نفس تھا یعنی ہم نے اپنی آدتوں کو بری خسلتوں کو بدلنا ہے اعلیٰ اخلاق اپنانا ہے یعنی یہ جہاد بل نفس ہے نا سب سے مشکل کام ہوتا ہے آدتیں بدلنا تو ظاہر ہے قرآن کے ذریعے خود کو بدلیں گے تو جہاد بل نفس ہوگا اس کے بعد جہاد بل مال یعنی انفاق فی سبیلیلہ کرنے پر بات ہوئی تھی انفاق کرنے کے آداء پر بات ہوئی تھی پھر کچھ واقعات کے ذریعے ہم نے عقیدہ آخرت پر بات کی تھی کہ وہ مضبوط ہونا چاہئے وہ مضبوط ہوگا تب ہی جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق تب ہی مضبوط ہوگا جب اللہ کا تعارف ہوگا اللہ کی محبت تعارف کے بعد آتی ہے اور جب محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر تقوی بڑھنے لگ جاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں نیکیوں میں فستبک الحیرات بن جاتا ہے اور اللہ کی ناراضکی کے ڈر سے وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تعارف کہاں سے ملا تھا میں جو ہمیں ظاہر ہے محبت اور پھر عمل پر ابھارتا ہے آیت القرصی بہت ہی خوبصورت تعارف تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا اللہ سبحانہ وتعالی کی کبریائی بڑائی شان اور پھر ہم پر کیا کیا احسانات ہیں وہ سب اس میں تھے ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہو گیا پہچان ہو گئی تو پھر اللہ کا مضبوط سہارا تھامنے میں کیا ہمیں ہچکچاٹ ہے اور پھر ہمیں پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہم نے اپنا سودا قصے کرنا ہے تجارت اپنی قصے کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یعنی جنت کے عوض اپنا آپ اللہ کو بیشنا ہے ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ہمارا تن مندھن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگے گا دین سیکھیں گے عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے خود کو بھی بدلیں گے اور دوسروں کو بھی بدلنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اس کے بعد سود اور رہن پر بات ہوئی تھی سورہ آل امران میں نسارہ کو توحید کی دعوت دی گئی تھی چوتھے پارک آغاز انفاق سے ہو رہا ہے پھر صبر تقویٰ اور اتات رسول کی ترغیب جنگ بدر کی روشنی میں کی گئی ہے صبر اور تقویٰ پر ہی آل امران کا جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تم نیکی کو نہیں پوانچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی رابے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے جسے تم عزیز رکھتے ہو یعنی اللہ کی رابے کہا جارہا ہے امدہ اور اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ کرو کیونکہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لئے تو اچھی چیز رکھ لیں جو خراب چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیں جبکہ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ان کا شکر کیسے دعا ہوگا کہ ان کو ہم آگے بھی بانٹے بلکہ کہا جارہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں دو جن سے تم خود محبت رکھتے ہو کیونکہ جو چیز ہمارے گھر میں فالتو ہوتی ہے زائدہ ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں خود پسند نہیں ہوتی ہے اس کو دے دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ تو انسان الرام سے دیتا ہے کہ چلو اچھا ہے گھر ہمارا تھوڑا صاف ہو جائے گا لیکن جو چیز ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہے بہت پسند ہوتی ہے اس کو دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے البر سے براد نیک عمل یا پھر جنت ہے عمل سالے یا جنت ہے کہا جارہا ہے محبوب چیز پسندیدہ چیز صدقہ کرو گے تو ہی جنت ملے گی اب دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کی چیزیں یا مال روپیہ یہ دیا جائے تو ہی صدقہ ہوگا نہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے کوئی صلاحیت دی ہے آپ وہ کسی کو ہنر دے دیں آپ اپنا وقت اور علم دیں علم دینے میں وقت لگتا ہے صلاحیت دینے میں وقت لگتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے دیں کسی کو کوئی اچھی رائے دے دیں یعنی اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ اس کا سر دبا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے یعنی جو بھی چیز آپ دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں اس کا عجر صرف اللہ سے چاہیں بندوں سے نہیں البر نیکی کو کہا جاتا ہے نا تو کونسی نیکی جو اخلاص سے کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کا عجر پھر دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر لٹا آتے ہیں پھر لیکن ہم نے تو دیا کہ اللہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے آخرت کے لیے اس کو زخیرہ کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی خیر و برتت آپ کی زندگی میں لاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نا صدقہ دینے سے بلائے ٹل جاتی ہیں اور آخرت میں تو عجر پھر بے شمار ہے رمضان کے بعد عید آتی ہے عید پر بات کر لیتے ہیں آپ خرید رہے ہیں سعودہ وریبوں کو دینے کے لیے اپنے لیے تو ہر چیز اچھی کوالٹی کی لے رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز سستی اپنے لیے اچھا سوٹ ان کے لیے سستا گسہ پٹا جو ہوتا ہے ماں پہ سیل پہ جو لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا صحابہ کرام جو تھے ان پر بہت ہی زیادہ اثر ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خیبر کا باغ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغ نہ دو اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو اسی طرح زید بن حاریس رضی اللہ عنہ نے جو ان کا پسندیتہ گھوڑا تھا کہا کہ میں یہ صدقہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اس پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے اسی طرح ابو طلح رضی اللہ عنہ کو بیرہا کا جو باغ ہے بہت زیادہ پسند تھا وہ کہنے لگے میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی نفع مند مال ہے لہذا اسے اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو تو پھر انہوں نے اپنے چچازاد بھائیوں کو دے دیا یہاں یہی نہیں کہا جا رہا کہ جو چیز زیادہ ضرورت ہے وہ نہ دو یا جو چیز ہے تو اچھی ضرورت مند کو تو بہت پسند آئے گی لیکن آپ کا دل بھر گیا ہے تو وہ نہ دو بس محبوب چیزی دو نہیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھر وہ بھی صدقہ کرنی چاہیے ہیں چیزیں جو آپ کو بہت پسند ہیں بہت عزیز ہیں یہ بھی قربانی ہے نا اسی طرح ملکہ نیکی جو ہے وہ چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کبھی زیادہ ضرورت چیز جو ہے وہ صدقہ کی جائے گی کبھی وہ چیز صدقہ کی جائے گی جس سے آپ کا تو دل بھر گیا ہے لیکن لوگوں کو جن کو آپ دیں گے ان کو بہت پسند آئے گی ملکہ کام کی چیز ہے کپڑے جوتے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی وہ چیز صدقہ کی جائے گی جو سب سے زیادہ محبوب ہے جب بھی کوئی کمی کتائی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر آپ اپنی محبوب چیز صدقہ کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ نہیں کروں گی اگر مجھ سے آئندہ کبھی کیا کبھی کوئی ایسی اس قسم کی غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا تو پھر میں آپ پیسے بھی مقرر کر سکتے ہیں کہ میں ایک ہزار کسی غریب کو دوں گی ضرورت مند کو تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ جانتا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ اللَّوْحَبِّهِ عَلِيمٌ اور جو کچھ تم خرج کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا یعنی اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ تم نے کس نیا سے کوئی چیز دی اور اخلاص سے دی یا کوئی ریاکاریہ دکھاوا تھا اور کس قربانی کے درجے پہ وہ چیز تھی اپنی ضرورت کاٹ کے دی یہ سب کون جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کُلُ تَعَمِ كَانَ حِلَلِّ بَنِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعتِ بحمدی بے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھی ہوا دراصل کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو حلال کہا تو یہودیوں نے شور بچا دیا اعتراضات کرنے لگے کہ تم مسلمان جو ہو وہ عبراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو ہم عبراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اونٹ کا گوشت ہم نہیں کھاتے اور نہ ہی اس کا دودھ پیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات پہ لاکر دکھاؤ کہاں لکھا ہے کیونکہ تورات پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبہاری سرکشی اور تبہار زلم کی وجہ سے بطور سزا تم پر حرام کی گئی تھی دراصل اونٹ کا جو گوشت ہے وہ کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بباری یا ذاتی پسند نہ پسند کی وجہ سے خود پر حرام کر لیا تھا اسے یعنی وہ نہیں کھاتے تھے بعد بے ان کی جو نسل ہے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے لگی تورات جو ہے وہ بوسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آئے تھے نا ان کے زبادے میں یہ سب چیزیں حلال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی بطور سزا حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آئے تھے البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں چیرے تورات کے رازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض بے سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے فَتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِمَ حَنِیفَا وَبَاقَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تم کو یکسو ہو کر عبراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور عبراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے یہ بات چھے دفعی ہے مشیقین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عبراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے فولورز ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ پھر شرکیوں کرتے ہو وہ تو توحید پڑھتے یکسو تھے بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعبیر ہوئی وہ وہی ہے جو بکہ میں واقعہ ہے بکہ مکہ کو کہا جاتا ہے اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے اسے ہدایت کا مرکز بنایا گیا ہے یعنی دین سیکھنے سکھانے کا مرکز لہذا جب بھی ہمیں وہاں جانے کا موقع ملے تو ضرور دین سیکھنا یا سکھانا چاہیے اس خیر بے کھلی نشانیاں ہیں عبراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت یعنی مقام عبراہیم ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس پر داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے یعنی اگر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو حج کیے بغیر تو نہیں پھر مرنا چاہیے نا کیونکہ حدیث میں ہے کہ کوئی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ یہودی برا یا مجوسی برا یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا کفر پہ مرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ فریضہ دا کرنے کی بہترین توفیق تا فرمائے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں باننے سے انکار کرتے ہو جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا رویش ہے تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ہدایے سے دور ہو جائے تیرے راستے پہ چلے حالانکہ تم خود اس کی رائے راست پر ہونے پرگواہ ہو یعنی کہ تم اللہ سے اہد لے چکے تھے کہ آخری نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤگے اس کی بدت کروگے تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے یعنی اب تم ان سب اہدوں پہ ایمان سے پھر گئے ہو سب اللہ دیکھ رہے تم جو بھی اب اہل ایمان کی خلاف چالے چل رہے ہو اور جو جو تم تدبیریں کر رہے ہو اور بکر و فریب کا جال بن رہے ہو تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور جو لے آئے ہیں ان کو تم دوبارہ مرتب کر دو یا ایوہ اللہ دین آمنو ان توتیعو فریقم من اللہ دین اوطو الكتاب اہلوں کو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتابے سے ایک گروہ کی بات با دی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے تو بہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے یعنی اب کیسے کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْهُ دِيَا إِلَىٰ سِرُوَطٍ مُسْتَقِيمٍ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور حدایت پالے گا یعنی جو قرآن کو تھام لے گا اس کا حق ادا کرے گا اس سے ایک مضبوط تعلق قائم کرے گا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی مضبوط تعلق قائم ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق تعاف فرمائے اب آئے تبر ایک سو دو سے لے کر دو سو تک اہل عمران کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس دوسرے حصے میں امت محمدیہ کی کامیابی کے سفر کے آغاز سفر کے درمیان اور آخر کے لیے ہدایات ہیں یعنی جامع ہدایات ہیں یا ایوہ اللہ دین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اہلو کو جیبا لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یہاں پہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی اور پھر قیامت تک کہ ہم سب مسلمانوں کی جو ہے وہ کردار سازی کی جاری ہے تم کو مات نہ آئے بگر اس حال بے کہ تم مسلمان ہو یعنی ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ حبارہ خاتمہ بال ایمان ہو برتے دم تک ہم ایمان پر قائم رہیں اور جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ موت کے قریب یہ سب ہم نے چھوڑ دی ہوں اور ہم گناہ میں پڑ چکے ہوں کہا جاتا ہے ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے یعنی گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے کہ ہر آنے والا دن جو ہے اس میں ہم پہلے کے مقابلے میں نیکیوں کے اعتبار سے اور ایمان کے حساب سے اور تقویے کے لحاظ سے بہتر ہوتے چلے جائیں پھر کہا جا رہا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَبْ بِلْكَرْ اللہ کی رسی کو بزبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو تفرقے میں نہ پڑو فرقہ واریت میں نہ پڑو یہاں اللہ کی رسی سے برات قرار ہے کیونکہ اگر ہم اس قرآن کو تھام لیں گے تھامنے کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا کریں گے صحیح تجویز سے پڑھنا سیکھیں گے اس کا ترجمہ سیکھیں گے اس کا فہم سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کے لئے عملی نمونہ بنیں گے تو جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو جائے گی فرقہ واریت اگر ختم کرنی ہے تو ایک ہی حل ہے کہ قرآن کو تھام لیا جائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں ان راستوں بے تو شیعتین چل پھر رہے ہیں تم اللہ کے راستے پر آجو یعنی جو بھی راستے اللہ کے راستے کے علاوہ ہیں تم اللہ کی رسی کو بضبوط تھام لو اور رسی قرآن کریم ہے اختلاف نہ کرو پھوٹ ٹاڑا لو جدائی نہ کرو علیدگی سے بچو صحیح بس لی بے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتوں سے اللہ سبحانہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور تین باتوں سے نہ خوش ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ صرف اسی کی عبادت کرو نمبر دو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور نمبر تین اللہ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو اور مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو اور تین چیزیں اللہ کو نراز کرتی ہیں وہ ہیں نمبر ایک فضول باتے کرنا نمبر دو سوالات کی کسرت یعنی زیادتی سوال کرنا اور نمبر تین مال کو برباد کرنا یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالی کو پراز کرتی ہیں رب کی نراز کی کا سبب ہے وَاذْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُونْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اللہ کے اس احسان کو اس نعمت کو یعنی نعمت اسلام کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے یعنی اسلام سے پہلے اس لے تبھارے دل جوڑ دیئے تبھارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا یہاں انسار کو خطاب ہے ان کے دو گروہوں آس اور خزرج کئی سو سالوں سے آپ پس میں جنگے کر رہے تھے کہا جارہا ہے وہ اسلام لائے ہیں تو قرآن نے ان کے دل جوڑ دیئے کیونکہ قرآن دلوں کو جوڑتا ہے دلوں کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح اللہ اپنی نشاریاں تمہارے سامنے رواشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تبھے اپنی فلاہ کا اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ یعنی صراط المستقیم نظر آجائے وَلْتَكُمْ اِنْكُمْ اُمَّتُ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فربائی اور پھر فربایا کہ ہر رفض پر تبلیغ کرنے کا جو ہے حق یہ فرض ہے یعنی تبلیغ کرنا ہر ایک پر فرض ہے لیکن ایک جبات تو خاص اس کام میں مشہول رہنی چاہئے اسی طرح سے وہ اس لیے کتاب ایمان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے پھر اسے ہاتھ سے دور کر دے یعنی یہ اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے اسے دور کرے اور اگر اس کی طاقتہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل میں نفرت کرے یہ ضحیف ایمان ہے یعنی یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات پہ وہ ابتلا ہو گئے یعنی جنہوں نے فرقہ واریت کی فرقوں میں بڑھ گئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفر اختیار کیا یعنی ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر پر پلٹ گئے اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامنے رحمت میں جگہ ملے گی اور حبیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے دل کا آیات اللہ ہی نتلوہ علیکہ بالحق یہ اللہ کے ارشادات ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوگا اس نے دین اسلام پر عمل نہیں کیا ہوگا اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ہوگا اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی اور وجہ تاثب بوغس انات مال کی محبت شورت یہ سب وجوہات ہوں گی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں یعنی وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے تمہاری تقدیر اس نے لکھی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی پیچھے بھاگتے رہو آخرت کے لئے کوئی بھی تیاری نہ کرو اور قیامت کے دن اللہ تمہیں چھوڑ دے اس دن تو جواب دی ہوگی اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لیا گیا ہے کہا جا رہا ہے اے امت وسطہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے یعنی دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں وہ تو اپنے لئے زندہ رہتی ہیں نا اپنی ترقی مال و دولت دنیا کی نعمتیں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن تمہیں تو دوسروں کی خیر خوائی کے لئے تمہیں دوسری قوموں کے لئے بھیجا گیا ہے اب تم کیوں نہیں انہیں تبلیغ کرتے کیوں نہیں دعوت دین دیتے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو امت وسطہ کو کہ مسلمانوں پر تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے پتہ نہیں ہمیں یہ بات شاید پتہ ہی نہیں تھی اور اس کی پوچھ ہوگی افسوس ہم اس ذمہ داری کو جانتے ہی نہیں چلیں آج تو جان گیا نا کیونکہ جب غیر مسلمان جو ایمان نہیں لائے ہوں گے جہنم میں گرائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان اہل ایمان کو بھی ہمارے ساتھ ڈالو آگ میں انہوں نے تو ہمیں کبھی بولایا ہی نہیں کبھی ایمان کی دعوت دی ہی نہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے سب سے پہلے تو خود دین سیکھیں سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اہل ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا یعنی ان کی آخرت سمر جاتی جہنم کی آگ میں نہ جاتے اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں میں ایمان بھی پایا جاتا ہے یعنی ان میں اہل ایمان بھی ہیں یہاں اہل کتاب کا یہود و نسارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور ایمان لاکر اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دین دے رہے ہیں بگر ان کے زیادہ تر بیشتر افراد نافرمان ہیں یعنی اکثریہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی یہ تبہارہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں یعنی جو بھی یہ ظلم و ستم کریں گے چالیں چلیں گے اور جو بھی نقصان پہنچائیں گے اس سے تمہارے تو درجہ بلند ہوں گے کیونکہ تم سبر کرو گے اور مضبوط ہو جاؤ گے اور تمہارے لئے ہدایت کے راستے کھلیں گے بڑی بڑی نیکیاں جو ہے اس کے لئے تم تیار ہو جاؤ گے اور یہ اپنے لئے مزید جہنم کا نجلہ گڑا خریدتے چلے جا رہے ہیں زیادہ انہیں سزا تو ملے گی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے یعنی بزدل ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے زیادہ ایک تو اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں ہوگی دوسرا ان کو جانے پیاری ہیں بہت مال سباب کٹھا کر لیا اب اس کو استعمال بھی تو کرنا ہے نا چاہے حرام سے کیا چاہے قتل و غارت کر کے کیا چاہے کسی کا لوٹ لیا اب زندہ رہیں گے تو اس کے مزے لیں گے لہٰذا یہ بزدل ہیں یہ مرنا نہیں چاہتے انہیں ان کے اندر ایمان نہیں ہے نا اس لئے انہیں نہیں پتا کہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ آپ کو کتنے آخرت کے فائدے جو ہے پنچاتا ہے آپ اللہ تعالی نے کہا ہے نا شہید کو تم مردہ ہی نہ کہو بہت دفعہ بات ہو گئی کہ وہ ہمارے پاس زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں سب سکندیلوں میں رہتے ہیں مزے کرتے ہیں اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی خواہش تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی خواہش ہے پھر دنیا میں جائیں شہید ہو کر آئیں پھر جائیں پھر شہید ہو کر آئیں کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ شہادت پر کیا کیا جر ملتے ہیں پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی یہ پیٹھ وڑنے والے بزدل کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ نہیں ہوگی نا یہ جہاں بھی پائے گے ان پر زلد کی مار ہی پڑے گی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں بنا مل گی تو اور بات ہے یعنی اللہ اگر ان کی مدد کر دے یا لوگ سہارا بن جائیں تو اور بات ہے یہاں یہود ہی کا ذکر ہو رہا ہے یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت کوئی امن کوئی چین نصیب بھی ہوا تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن چین نہیں ہے بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہوگا جیسا کہ آج کل یہ یہود جو ہیں وہ حسائیوں سے سہارا لیتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے یعنی اب یہ مغلوبی رہیں گے اور دوسروں کے محتاجی رہیں گے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے عمل نہیں کرتے زارہ ایمان ہی نہیں ہے اور انہوں نے پہ عمروں کو ناحق قتل کیا اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے یعنی یہ جو ان کا انجام ہو رہا ہے نا کہ ان کو دوسروں سے پناہ مانگنی پڑ رہی ہے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا ابھی آپ کو پتہ ہی ہے فلسطین سے زمین ہتھیا کے وہاں پہ اب ان پہ ظلم کر رہے ہیں اور قبضہ کر لیا ہے اپنی ریاست بنا لی ہے کہا جا رہا ہے بگر سارے اہلِ کتاب یقصہ نہیں ہیں سب برابر نہیں ہیں ان میں اچھے برے ہر طرح کے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں اور راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں یعنی ان کے اندر خوفِ خدا ہے اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حضرت وحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبارے بے بہت سے راہب عبادت گزار تھے مثلاً ورقہ بن نوفل وہ بھی راہب تھا نا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آگے جا کر نبی ہوں گے اور کہا بھی تھا کہ اگر زندگی نے مولد دی تو میں ضرور مدد کروں گا پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں یعنی حق کو پہچان گئے ہیں ایمان بھی لے آئے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں یعنی نیکیوں میں فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ دوڑتے ہیں سبقت کرتے ہیں یہ نیک صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ پرحزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں جیسے مشرقین مکہ بھی جنگ کے لیے مال لگاتے تھے اور وہ بھی حاجیوں کو جو ہے کھلاتے پلاتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے لیکن یہ ساری نیکیاں جو ہے وہ دکھاوا ریاکاری کے علاوہ کچھ نہیں تھی اور پھر نفاق سے کی گئی نیکیاں جو ہے وہ تو پھر قبول نہیں ہوتی ہے جب ایمان نہ ہوتا قبول نہیں ہوتی ہے طریقہ درست نہ ہوتا قبول نہیں ہوتی ہے یعنی قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو کوئی عمل تو وہ قبول تو نہیں ہوتا اگر اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کی مثال اس ہوا کیسی ہے جس میں پالا ہو سردی ہو یعنی شدید کی سسم کی اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے وہ برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یعنی صرف دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے اور دنیا کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اگر کچھ نیکی کے کام پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی دنیا کی شہرت اور عزت پانے کے لئے خرچ کرتے ہیں نہ ایمان کی حالت میں کرتے ہیں نہ اخلاص سے کرتے ہیں اور نہ ہی طریقہ درست ہوتا ہے تو پھر کیسے وہ قبول ہوں گی نیکیاں ہمیں اپنا بھی جو ہے محسبہ کرنا ہے کہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے دیکھیں اگر نیکی کر کے ایسا جتا دیں تو بھی ضائع ہو جاتی ہے کسی کو بتا دیں اس نیہ سے کہ جی ہم بڑے نیک ہیں تو بھی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر کریں ریاکاری دکھاوے کے لئے تو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے طریقہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوتی یا ایوہ اللہذین آمنوا لاتتحدوا بطانتم یندونکم لا یعلونکم خبالا اے لو کو جو عبال لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راستار نہ بناو بھیدی نہ بناو یہاں اوسو خزرج کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی اسلام لانے سے پہلے کئی سو سالوں سے آپس میں جنگیں تھی اور یہود کے مختلف قبائل ان کے حلیف بھی تھے اور ان کے ہمسائے بھی تھے ایمان لانے کے بعد بھی یہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے اور انہیں جا کر راست کی باتیں بتاتے تھے اور یہودی جو تھے وہ تو مسلمانوں سے شدید دفرت کرتے تھے اور بخص رکھتے تھے حسد تھا انہیں لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تم اب انہیں اپنی راست کی باتیں نہ بتاؤ کیونکہ وہ تبہاری خرابی کے کسی باکے سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے یعنی تم تو سادگی میں بتا دیتے ہو لیکن وہ جب بھی انہیں موقع ملے جتنا ان سے ہو سکے وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی کریں گے تمہیں نقصان ہی پنچائیں گے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی انہیں محبوب ہے یعنی وہ خوش ہوتے ہیں تمہارا نقصان دیکھ کر ان کے دل کا بغس ان کے موہ سے نکلا پڑتا ہے یعنی وہ دشمنی تو اتنی شدید ہوگی ہے کہ دلوں میں چھپ بھی نہیں رہی زبان سے اظہار بھی کر دیتے ہیں اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں یعنی جو نفاق ان کے دلوں میں ہے بغس حسد کی نانفرت وہ تو اس سے بھی شدید تر ہے ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں اتیاد بڑھ دو یعنی ایمان لے آئے ہو تو اب ان سے بچ کے رہو تم ان سے محبت رکھتے ہو یعنی یہ شرافت ہے تمہاری سادگی ہے کہ تم اب بھی محبت رکھتے ہو بگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر یعنی تورا تنجیل کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے بگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غزب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں یعنی وہ شدید اندر سے جو ہے تلملا رہے ہیں غصے سے کھول رہے ہیں کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو یعنی اتنا غصہ کرو اتنا کرو کہ ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے مری جاؤ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے تمہارا بھلا ہو یعنی کوئی تمہیں کامیابی ملے فتح ملے یعنی کوئی آزمائش آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی تکلیف کوئی غم کوئی شکست مل جاتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تو بھارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی یعنی کہ ان کی چالیں ان کی سازشیں سب ان کے خلاف الٹی پڑھ رہی تھی ناکام موری تھی کیونکہ تمہار ساتھ اللہ ہے نا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی پولیں کھول رہے تھے ہاں کہا جا رہا ہے کیوں الٹی پڑھ رہی ہیں بس شرط یعنی مشروط ہے شرط کیا ہے کہ تم صبر سے کام لو صرف اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی دیکھیں اللہ کی مدد جو ہے نا وہ صبر اور تقوی کے حساب سے آتی ہے جب بھی کوئی آزمائش آج ہے کوئی صدمہ ملے کوئی بیماری کوئی شکست کوئی تکلیف کوئی غم تو صبر اللہ کی رضا میں راضی اچھے کی امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو گی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں ہم سے کوئی بڑا دین کا کام لینا چاہ رہے ہیں ہمارے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں اور تقوی یعنی جو بھی معاملہ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو سب سے زیادہ در اللہ کو دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو جو بھی کام کو اخلاص سے کرو کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی شہرت کا شوق نہ ہو بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی خواہش ہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے بس کام کیا کرنا ہے ہم نے تقوی اور سبر دعا ہے اللہ ہمیں اس کی بہترین توفی کا تعاف عرب اب آیت تبر 121 سے لے 180 تک یعنی یہ بنتے ہیں 13 رکو سے لے رکو نمبر 18 تک جنگ احد پر بات ہوگی اب سبر اور تقوی کی بات ہوئی نا اب جنگ احد اور جنگ بدر میں انہی کا ظاہر ہے استعمال بتایا جائے گا کہ ان کی اشع ضرورت وہاں پر پڑے گی کیونکہ جنگوں کی جو کامیابی ہے نا وہ سبر اور تقوی کے بغیر ہوئی ہی نہیں سکتی ان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اللہ کی بدت حبیشہ سبر اور تقوی کے مطابق آتی ہے اور سب سے زیادہ جنگوں میں سبر کی اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جان ہتھیلی پر آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے کسی وقت بھی جا سکتی ہے اور جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے تو امیر کی تاد بھی سبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتی گزشتہ آیات بھی تھا دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے سبر کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے دشمن سے دلی دوستی نہیں رکھنی صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی مدد تب ہی آئے گی جب تقوی اختیار کرو گے اور سبر کرو گے اب جنگوں کا ذکر ہے بتایا جا رہا ہے سبر تقوی شکر ان سب کی شدی ضرورت ہوتی ہے جنگوں کے وقت جو ان کا دامن تھامتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں فتح یاب ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حجرت کر کے مدینہ آئے تو دو حجری سترہ رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور جنگ اہد تین حجری شوال میں ہوئی جنگ بدر کا ذکر انشاءاللہ ہم سرط الانفال میں پڑھیں گے جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو دشمن کی کثیر تعداد پر فتح نصی فرمائی تھی کفار کے ستر لوگ مارے گئے تھے اور ستر ہی قید ہوئے تھے جنگ بدر کے ایک سال بعد تین حجری میں جنگ اہد ہوئی اب دشمن کا لشکر تین ہزار کا تھا دو سو گھوڑے تین سو اونٹ سات سو زریں بہت ساز و سمان شاعر اور عورتے بھی سات تھیں جب کہ مسلمان ایک ہزار تھے بدافق عبداللہ بن اب اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تو ساس ہو رہ گئے آپ مدینہ کے اندر سے جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن جن صحابہ کرام کے اسرار پر اہد کے مقام پر وادی کنات کے دامن میں پڑاؤ ڈالا گیا درے میں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے اس حفاظت کے لیے آپ نے پچاس تیر انداز مقرر فرمای تھے اور فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے اپنی جگہ کسی صورت نہیں چھوڑ نہیں مسلمانوں کو اللہ کی بدت سے شروع میں فتح نصیب ہو رہی تھی لہذا چالیس تیر انداز جو تھے نا انہوں نے مال غنیمت سمیٹ نے درہ چھوڑ دیا اور پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا خالد بن ولید اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے جو دس تیر انداز بچ گئے تھے ان کو شہید کر دیا مسلمان آگے پیچھے دونوں طرف سے ان کو پکار رہے تھے ایک دستے نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے سات انساری آپ کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو گئے آخر میں دو مہاجر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سات بن ابی عقاس رضی اللہ عنہ بچے انہوں نے وار اپنے اوپر لیے شتیز زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا دانت شہید ہو گئے طلعہ بن عبید اللہ جو تھے انہوں نے 39 49 زخم کھائے ایسے میں ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے حضرت مکائل لیسلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 دفاع کیا یہ سب اس لئے ہوا یعنی یہ آزمائش اس لئے آئی کہ چالیس تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ 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 کی بال کی بحبت کی وجہ سے جگہ جو چھوڑ دی گئی تھی یہ بھی وجہ تھی اس پس منظر میں آئی آیات کو ہم دیکھتے ہیں جا بجا معمور کر رہے تھے یعنی ان کو ان کی ذمہ داریاں بتا رہے تھے کہ اس کو کس موڑچے پر ہونا ہے اور کیا کام کرنا ہے جیسا کہ پچاس تیر اندازوں کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے درے میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ نہیں اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہائید باخبر ہے اور یاد کرو جب تو بے سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے یہ دو گروہ جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی بنو حارسہ اور بنو سلمہ تھے اور یہ دونوں بعد میں بہت خوش بھی ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے حوارہ ذکر قرآن میں کیا ہوا یہ تھا جب بلکل میدان جنگ کے قریب پہنچ کر عبداللہ بنو بی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا تو یہ دو گروہ جو تھے خاص طور پہ ہمت ہار بیٹھے ان کے دل میں بھی بزدلی آگئی اور انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی واپس پلٹ جاتے ہیں یہاں تو موت موت ہے پہلی کم تھے اب تو بلکل ہی کم رہ گئے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا یعنی جس طرح جنگ بدر میں ان کی مدد کی تھی اہل ایمان کی تو اب بھی تھا کرنے کا کیا کام تھا یعنی مومنوں کو اللہ پر ہی توقع کرنا چاہیے تھا اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے یعنی تعداد میں بھی کم تھے لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو یعنی اللہ پر تو اقل نہ کرنا ناشکری ہے بے سبری کا مظاہرہ کرنا ناشکری ہے تقوی نہ ہو یہ بھی ناشکری ہے پھر کہا جا رہا ہے فتق اللہ لالکم تشکرون تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنوگے یعنی میدان جنگ میں اسباب نہ ہو تو بھی سبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے صرف اللہ پر تو اکل اور بھروسہ کرنا چاہیے یاد کرو جب تم بے شک اگر تم سبر کرو اور تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملہ کرو تو جس لمحے دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئے گا اسی لمحے تمہارا عرب تین ہزار نہیں بلکہ پانچ ہزار نشان لگے فرشتوں سے تمہاری بدد کرے گا یہ بات اللہ نے تمہیں اس لئے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ یعنی اللہ کو تو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا اللہ چاہے تو بس کن فیقون مدد ہو جائے لیکن فرشتے اس لئے اترے تاکہ جب مسلمان ان کو دیکھیں تو ان کا ایمان بڑھے یقین بڑھے اور خوش ہو جائیں اور تو بھارے دل مطمئن ہو جائیں یعنی اتمنان آجائیں ان کے دلوں میں فتح نسرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانو بینا ہے اور یہ مدد وہ تمہیں اس لئے دے گا تاکہ کفر کی رہ چلنے والوں کا ایک بازو کار دیا جائے مشریقین مکہ کے ستر مارے گئے جس میں سردار بھی تھے ان کی طرف اشارہ ہے ان کو ایسی ضلیل شکست دے کہ وہ برادی کے ساتھ پسپا ہو جائے جب آپ صلی اللہ علیہ 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 شدید زخمی ہوئے دانت شہید ہوا خون کا جو فوارہ ہے وہ چھوڑ گیا بھیوش ہوگے جب ہوش آیا تو فروایا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے تو اس پر یہ آیت نازل یہ اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے پیغمبر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلے کی اختیارات بے دبھارہ کوئی حصہ رہی اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا وہی مالک ہے اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ باہف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمہ سے کہا جا رہا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے لوگوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے شوق ہے کون جو ہے وہ شعوری ایمان لانا چاہتا ہے اور اپنے گزشتہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ فرس طبق الخیرات کرے گا جب ایمان لے آئے گا اور نیکیوں میں دور لگا دے گا جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہو جو تھے انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے نا ستر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو مسلمانوں کو انہی کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا لہذا یہاں ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے دعوت دین دے تیرہ نہیں ہے بلکہ اور یہ نہیں دیکھنا کہ جی وہ ہدایت کیوں نہیں پا رہے کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ان کو حق بتاتے چلے جائیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 99 قتل کیے اپنے ایک مذہبی عالم کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اطراف کیا اور پوچھا کیا میری مغفرت کا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا یعنی ایک اور عالم سے بھی پھر یہی سوال کیا اس نے کہا تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں زیادہ تر گناہگار لوگ رہتے ہیں تم ایسا کرو فلان بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں اگرچہ اب یہ سو قتل کر چکا تھا لیکن یہ سنتے ہی اس نے دوڑ لگا دی نیک بستی نیک لوگوں کی بستی کی طرف دوڑنے شروع ہو گیا اتنا تیز دوڑا کہ طبیعت خراب ہو گئی گر گیا اب گھسٹ گھسٹ کر وہ اس بستی کی طرف بڑھنے لگا یعنی اتنی تڑپ تھی نا کہ میں نیک لوگوں کی بستی میں چلا جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے اسی حال میں مر گیا کہ اس کا ایک ہاتھ بازو پورا آگے کی طرف تھا تھا کہ میں اس بستی کی طرف چلا جاؤں فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمایا کہ اس کا کیا معاملہ کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لیا جائے جس بستی سے یہ زیادہ قریب ہو وہاں کے لوگوں جیسا معاملہ کیا جائے فاصلہ ناپ آ گیا تو ایک بالشت وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا لہٰذا اسے جنت میں جانے والوں میں شامل کر لیا گیا کیونکہ اس نے سچی توبہ کر کے ہدایت پر چلنے کی اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کی تھی وہ الگ بات ہے کہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا ہدایت پانے کی شدید طلب شوق اور کوشش کون دیکھ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اور اسی وجہ سے وہ جہنم سے بچا لیا گیا دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں میں بھی ایسی ہی ہدایت پانے کی طلب شوق اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دے آمین اب سوت کے بارے میں آیت آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جگہ تیر اندازوں نے کیوں چھوڑی تھی ظاہر ہے بال غنیمت جو ہے وہ لینے کے لیے تو مال کی محبت تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھول گئے تھے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ سوت جو ہے وہ انسانوں کے دل میں مال کی محبت بڑھاتا ہے لہذا کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تاکلو ریبا ادعافم مدعافا اے لوگو جو بال آئے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سوت کھانا چھوڑ دو اور تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم فلا پا جاؤ گے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ رسول کا حکم مانو یعنی اطاعت کرو کیونکہ سوت خوری سے بال کی محبت بہت زیادہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جو کردار ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہا جا رہا ہے اللہ رسول کی تاعت کرو سوت کھانا چھوڑ دو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا یعنی جو ہو گیا سچی توبہ کر لو اپنی اصلاح کر لو اور وَسَعْرِيُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْدُوحَ کہا جا رہا ہے اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تبھارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے یعنی ہر عمل آخرت کو پیش نظر رکھ کے کرو جنت کو نہ بھولو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے محیع کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی سود چھوڑ دو اور انفاق فیسد بھی للا کرو دل میں وسط قلبی آئے گی اطاعت رسول آئے گی مال کی محبت نکلے گی خواہ بدحال ہو یا خوشحال یعنی ہر حال میں انفاق کرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ آیا سنتے تھے تو بے چین ہو جایا کرتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں کہا جاتا ہے ایک جنگ کے موقع پر حضرت اوبکر رضی اللہ عنہم اپنے گھر کا سارا سمان لے کر آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہم اپنے گھر کا آدھا سمان لے کر آگے ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن دینے کا جذبہ بہت بڑا تھا ساری رات ایک یہودی کا کواں چلایا اور صبح ایک بٹھی خجور لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دی کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے حالانکہ یہودیوں نے اور منافقین نے خوب مزاک اڑایا کہ یہ لو ایک مٹھی بھر خجور سے چلے ہیں یہ روم فتح کرنے اللہ سبانہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتا ہے ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے ہمارے شوق کو ہمارے جذبے کو دیکھتا ہے ہماری قربانی کو دیکھتا ہے دعا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صدقہ خرات کرنے کا ایسا ہی شوق اور جذبہ پیدا کر دے آمین اللہم آمین اب جدت پہ جانے والے ان متقین کی صفات کا ذکر ہے اللہ دین یونفیقونا فی السرائی والدرائی والکاذیمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں وہاں بدحال ہوں یا خوشحال یعنی تنگ دست ہوں یا مال کی فراوانی ہو دینے والے ہوتے ہیں اپنی ضرورتیں کٹ کے دیتے ہیں دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے ریکھ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں پہلی صفت ہے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دوسری غصے کو پی جاتے ہیں بہت ہی مشکل کام ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور تیسری صفت ہے لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں یہ بھی بڑا مشکل کام ہے لہٰذا اتنے مشکل کام کرنے پر ہی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کو جنت بھی دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کہا جا رہا ہے واللہ یحب المحسنین کیونکہ یہ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان پر احسان کرتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے جب بھی کچھ مرضی کے خلاف ہو جائے کوئی تنقید کرے یا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے اب غصے میں بعض لوگ تو چیختیں چلاتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں دوسروں کو یا خود کو نقصان پہنچ جاتے ہیں کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی صحت خراب کرتے ہیں اور جب دوسروں کے سامنے یہ سب تماشے کرتے ہیں تو وہ بھی پچارے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے تبرانی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شس اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ اس پر اپنا عذاب اس پر سے روک لیتا ہے ابن ماجہ میں ہے کسی بندے نے اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پیتا ہے علاج یہی ہے انسان پانی پی لے اپنی جگہ بدل لے اللہ سے باتچیت کرے مناجات کرے صبر کرے کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے دعائیں کرے جا نماز پہ جائے نوافل پڑھے فرض پڑھے اللہ سے باتچیت کرے لمبی لمبی سانسے لے خاموش ہو جائے جس پر غصہ آیا ہو اس کا کوئی احسان یاد کر لے اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سبر کرنے پر جنت کے کچھ درجات ملیں گے اور بے شمارہ جر ملے گا اس کے بارے میں سوچ لے اور غصہ تب بھی زیادہ آتا ہے جب انسان کو بھوک لگی ہو تو کھانا کھالے شیطان سے پناہ مانگے غصے میں کیونکہ شیطان بہت کچھ کروا لیتا ہے نا زیادہ قابو کر لیتا ہے انسان کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان یحضرون واللذین اذا فعلوا فحشتا او ظلموا انفسهم اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یعنی کوئی گناہ ہو گیا کھلا گناہ یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فورا انہیں اللہ یاد آجاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں یعنی فورا معافی مانگ لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا فوراں گناہ معاف کرتا ہے کب اگر فوراں توبہ کر لی جائے یعنی انسان شربندہ ہو احساس ندامت ہو توبہ کرے سخفار کرے صدقہ خیرات کرے آئندہ کبھی نہ کرنے کا احد کرے اور پھر کبھی نہ وہ گناہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی گناہ معاف کر دیتے ہیں ہاں یہ بھی ہے جتنا احساس ندامت ہو اتنا ہی پھر نیکیوں میں دور لگا دینی چاہیے پھر کہا جارہا ہے اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر یعنی جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے یعنی اڑتے نہیں کہ بار بار گناہ دھرائی چلے جا رہے ہیں اپنی غلطی ملک توبہ توبہ پھر گناہ پھر توبہ کی پھر گناہ کہا جارہا ہے جو ایسا نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی اور وہاں وہ ہبیشہ ہبیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں یعنی بہت سے زمانے آئے گے زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا یعنی دیکھو وہ کیا کرتے تھے جو اس انجام کو پہنچے اور پھر خود کو دیکھو کہیں ہم تو وہ ویسا کچھ نہیں کر رہے کہیں ہمارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے کہا جارہ ہے انہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا یعنی قریش کے کافلے تجارت کے لیے شام جاتے تھے راستے میں قدوم سمود اور قاملود کے کھنڑ رات آتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر غورو فکر تو کرو کھنڑ رات پہ دیکھو کہ وہ اس انجام کو کیوں پہنچے تم بھی کچھ ویسا ہی تو کر رہے ہو نصیت پکڑو یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور سریت تنبیح ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیت وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُونْتُم مُؤْمِنِينَ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو شرط کیا ہے کہ تم اہلِ ایمان ہو اخلاص ہے جو بھی کر رہے ہو کوئی دکھاواریا کاری نہیں ایم سسکم کرہوں فقد مسل قوم کرہم مثلو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے چوٹ کیا تھی کہ ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور ستر صحابہ کرام کا شہید ہونا بہت بڑی چوٹ تھی ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مہاجر تھے اور اس وقت جو ہے بین وغیرہ منع بھی نہیں تھا تو کہا جارہ ہے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تو بہارے بخالف گروہ کو بھی لگ چکی ہے یعنی مشیقین مکہ کو بھی لگی تھی جنگ بدر میں ان کے بھی اتنے ہی مارے گئے تھے یہ تو زبارے کے نشیب و فراز ہیں یعنی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں یعنی کبھی کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی دوسرا کبھی ایک شکست کھاتا ہے اور کبھی دوسرا تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو بے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کھروں کو اللہ کر رہینا چاہتے تھے جو واقعی راستی کے یعنی حدایت کے سیدھے راستے کے گواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں عزمائش نہ آئے تو سب ہی مومن ہوتے ہیں کیونکہ مشکل وقت میں پتا چلتا ہے نا کہ کون مشکل وقت بے ثابت کا دم رہا کس نے سبر کا دامنہا سے جانے نہ دیا کس نے اطاعت رسول کی کس نے جان کی پروانی کی صرف دین کی سر بلندی اس کا آخری سانس تک مقصد رہا کیا تم نے یہ سبج رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر سبر کرنے والے ہیں دیکھیں جہاد کے بہت سارے وقاصد ہوتے ہیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون مخلص سچے اہل ایمان ہیں جو اللہ کے راستے بے اپنی جان کی بھی پروانے ہی کرتے کون سبر کرنے والے ہیں جیسے پہلے بات ہوئی وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان اور منافقین کو یہاں پہ ایش ہے نا وہ مومن کو کھرا کرتی ہے پسبوط کرتی ہے بڑے دین کے کام کے لئے تیار کرتی ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اپنی کمی کتائیوں کو دیکھتا ہے کہ کیا وجہ تھی کس چیز کی محبت تھی برے دل بے جو میں نے اس وقت یہ عمل کر لیا یہ تو مجھے نہیں کرنا تھا لہٰذا وہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے وَلَا قَدْ كُنْ تُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ تم تو بات کی تبعدہ کر رہے تھے بگر یہ اس وقت کی بات تھی جب بہت سامنے نہ آئی تھی لو اب وہ تبھارے سامنے آگئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا یہاں ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جو نیا نیا ایمان لائے تھے اور جنہیں بہت شوق تھا شہادت کا اور جنہوں نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ میدان میں کی جائے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ وَحَبَّةِ صَلَى اللَّهِ حَلَىٰهِ وَسَلَّمْ اس کے سوا کچھ رہی کہ بس ایک رسول ہے ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں پھر کہ آگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤگے یعنی وہ رسول ہیں کوئی معبود تو نہیں ہیں یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا نقصہ نہیں کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذباتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر شدید غم میں تھے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہنے لگے جو کہے گا کہ بحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا ایسے بشکل حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوسا لیا اور کہا کہ آپ کو دوبارہ موت نہیں آئے گی اور یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فربائی اور فربائی کہ جو بحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور حبیشہ زندہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سال پر مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی دل شکستہ تھے حیمتیں ان کی جواب دے گئی تھی اور دوسری طرف منافقین جو تھے وہ مزید ان کی دلہ ذاری کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولی نہیں تھے اگر ہوتے تو وہ فاتی نہ پاتے کوئی کہہ رہا تھا وہ حبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں چلو واپس کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور کوئی کہہ رہا تھا کہ چلو ابو سفیان سے پناہ لیتے ہیں اس آیت پہ کفر کی طرف پلٹنے کا مشورہ دینے والوں ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جو مرتد ہوگا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا خود جہنم خریدے گا اپنے لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دین کی تعلیم دیتے وقت لوگوں کو خود سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنا ہے کوئی تعریف کرے تو کہنا ہے تقبل اللہ منہ ومنکم دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہبے ہر طرح کے شرق سے اور شخصیت پرستی سے بحفوظ رکھے ہبارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہبارا خاتمہ بال ایمان کرے آمین اللہم آمین کوئی زیرو یعنی کوئی بھی زندہ انسان یا جانور اللہ کے ازن کے بغیر مر نہیں سکتا یعنی تب ہی موت آئے گی جب اللہ چاہے گا کیونکہ بہت کا وقت تو لکھا ہوا ہے وَمَنْ يُرِدْ ثُوَابَ الدُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثُوَابَ الْآخِرَوَتِي نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ جو شاہ سواب دنیا کے رادے سے کام کرے گا تو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے اور جو سواب آخرت کے رادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا سواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے یہاں ہبارے لئے بھی سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں جو ہیں وہ چک کرنی چاہیے کہ یہ نیکی کا کام ہم کیوں شروع کر رہے ہیں کیا مقصد ہے ہم کیا چاہتے ہیں کیا اس کام سے ہم دنیا کا کوئی فائدہ چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں اگر واقعی کوئی نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ شروع کر چکے ہیں تو بھی اپنی نیت وقتاً فوقتاً بار بار چیک کرتے رہیے کوئی پتہ نہیں نہ شیطان نے کب حملہ کر دیا ہو اور نیت خراب کر دی ہو اور ہم بھی دنیا جو ہے وہ بنانے کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت بھی خراب کر لے اور نیکی کا جتنا کام کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اگر ہم سالوں بھی فرض کریں اپنی ساری زندگی لگا دی ہم نیکی کا کام کرتے رہے لیکن آخر میں آکے نیت شیطان نے ماری خراب کر دی تو سب کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا کیونکہ خاتمہ بھی ایمان ہونا چاہیے کوئی کام اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہے تو اختتام بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم اس کی بہترین توفیق اتا فرمائے پھر کہا جا رہا ہے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بلکر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی یعنی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اللہ کی رابے جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری دل نہیں ہارا انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے نہیں جھکے وہ باطل کے آگے نہیں دبے ایسے ہی سبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی ان میں کسی بھی طرح کی کردار کی کمزوری نہیں تھی نہ نیتوں میں خرابی تھی نہ اخلاص میں کمی تھی ایسے اللہ والے کسی سے نہیں دبتے نہ ہمت ہارتے ہیں نہ سست پڑتے ہیں نہ کمزور ہوتے ہیں نہ شیطان کی چالوں میں آتے ہیں ان کی بس یہی دعا تھی رب نغفر لنا دنوبنا واسرافنا فی امرینا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین اے حبار رب حباری غلطیوں اور کتائیوں سے درگزر فربا حبار کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے یعنی جو بھی ہم نے کمی کتائی کر دی ہے اسے وعاف کر دے حبار کا دمجماع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری بدد فربا کہا جاتا ہے تعلوت کے ساتھی انہیں بھی یہی دعا مانگی تھی آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا سواب بھی دیا اور اس سے بہتر سواب آخرت میں بھی اتا کیا یعنی اصل اجر تو آخرت کا ہوتا ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے ایسے مخلص بندوں کو کئی گناہ بڑھا جڑھا کر لٹاتے ہیں کیونکہ واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے ہی نیک عمل لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلوگے ان کی بات مانوگے چلور کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے یعنی دوبارہ کافر بنا دیں گے اور تم نامراد ہو جاؤگے یعنی حق سے دور ہو جاؤگے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے طور طریقے اس کے خیالات اس کے افکار اس کی سوچ آپ کی بھی بن جائے گی اس کی عادتیں آپ کی بھی بن جائیں گی اس کے عقائد بھی آپ کے بن جائیں گے پھر آپ جب وہ آپ کو روز روز بتوں کے سامنے لے کر جائے گا پہلے آپ کو بہت برا لگے گا پھر آپ کو یہ لئے نورمل ہو جائے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دلوں آپ کے دل میں بھی جو ہے ان کی عقیدت آنی شروع ہو جائے گی پھر ایک وقت آئے گا شاید آپ بھی ماتھا ٹیک دیں ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبہارہ حامی اور مددکار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے انقری وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منقری نے حق کو یعنی کافر جو کافر ہیں ان کو خوف صدا کر دیں گے یعنی ان کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جو صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم وہ کٹھے ہو گئے مشرقین کے دلوں میں اللہ سبانہ تعالیٰ ریب وصلباروں کا روب ڈال دیا اور وہ بہا کھڑے ہوئے یعنی جنگِ اہد بے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر پہاڑ پر گئے تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے ابو صوفیان کے دل میں روب ڈال دیا تھا اور وہ بھی پھر مقابلے کے لیے دوبارہ نہیں آیا تھا اب روب ڈالنے کی وجہ بتائی جاری ہے کہا جارہا ہے اس لیے کہ ان کی خدائی بے شریک ٹھرایا ہے یعنی شرک کیا ہے یعنی اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی کوئی دلیل نہیں دی کہ دیکھو میرے ساتھ یا یہ معبود بھی ہیں اور یہ یہ کام جو ہے میں نے ان کے سپرد کیے ہیں یا یہ کام یہ کرتے ہیں اور میں یہ کرتا ہوں ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے شرک کرنے والوں کا اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگا بخاری و بسلی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ باتیں دی گئی ہیں جو بوچ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی میری بدت بہینہ بھر کی راہ تک روپ سے کی گئی ہے میرے لئے زمین مسجد اور اس کی بٹی وضو کی پاک چیز بدائی گئی ہے میرے لئے غنیمت کے بال کو حرام کیا گیا ہے اور مجھے شفاعت دی گئی ہے اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مخصوص بھیجا جاتا ہے اور میری باست میری ڈبوت تمام دنیا کے لئے عام ہے یعنی کوئی ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو میرا روپ پڑ جاتا ہے اور ساری زمین پاک ہے کہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور مٹی پاک ہے اگر پانی نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِفْتَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِ اللہ نے تعید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا یعنی اہلِ ایمان سے وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدابے اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے یعنی جنگِ اہد بے تم ہی مالِ غنیمت سمیٹ رہے تھے دشمن کو مار رہے تھے بگر جب تم نے کمزوری دکھائی یعنی درے کو چھوڑ دیا اور اپنے کام میں بہم اختلاف کیا اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا اپنے کمانڈر سے کیا تھا جو پچاس تیر انداز تھے ان میں ایک کمانڈر تھا اس نے کہا کہ نہیں جگہ چھوڑنی لیکن چھوڑ دی گئی اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے کس چیز کی محبت میں گرفتار تھے یہ فتح جو شروع میں تھی ان کو نظر آ رہی تھی اور مالِ غنیمت جس کو یہ سمیٹنے کے لیے جگہ چھوڑ کے آگے بڑھے تھے تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اللہ سبحانہ تعالی فروا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے جگہ چھوڑی تھی اور آگے بڑھے تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے یہ کیونکہ ابتدائی سال تھے ہجرت کے بعد کے ابھی مسلمانوں کی صحیح سے تربیت تو نہیں ہوئی تھی کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی تربیت کی ظاہرہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ساست تربیت بھی جاری تھی اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنے پر اللہ کی بڑی نظرِ نائت ہے یعنی اہلِ ایمان پر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ لہٰذا اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی بھی ہمیں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش ہی نہیں تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکا رہے تھے یعنی جب بھگدڑ مچ گئی تھی اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیا غمم بھی غم یہ تھے کہ ستر صحابہ کرام شہید ہوئے ستر ہی زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مباری شہید ہوئے چہرہ مباری جو ہے وہ زخمی ہوا اللہ سبانہ تعالیٰ فرمارے ہیں غم پر غم اس لیے ملے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کشت بارے ہاتھ سے جائے یا جو مسیبت تم پر نازلو اس پر تمہیں غم نہ ہو اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے انسان کو جب غم پر غم ملتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ غم کم ہو جاتا ہے انسان کندن بن جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے یہاں حبارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی کوئی صدمہ ملے کسی پیارے کا غم ملے کوئی بھی ازمائش آ جائے زندگی میں تو اس کو منانا نہیں چاہیے اسلام میں شوہر کے علاوہ ظاہرہ اس کی دت و چار مہینے دس دین ہے باقی سب کا غم جو ہے صرف تین دن منانے کا حکم ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سوئم چالیس ماں برسی اور پھر برسوں غمی منانایا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں غم دو طرح کی ہوتے ہیں ایک دنیا کے غم ہوتے ہیں جو دل میں تاریکی پیدا کرتے ہیں یعنی دنیا کی کسی چیز کے کم ہونے پر غمزدہ ہونے اور ہر وقت دنیا کے دھندوں میں مشغول ہونے سے دل جو ہے وہ تاریک اور مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے جب دل مر جاتا ہے تو پھر طبیعت ذکر و عبادت کی طرف نہیں آتی دل کی یہ تاریکی آدمی کو دین سے دور کر دیتی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے سب آمال سے بخبر ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاریک کر دی کہ وہ اونگنے لگے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت تھی اور سکینت کے لیے اونگ آئی تھی بگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے وفاد ہی کی تھی اللہ کے وطالق ترہ ترہ کے جہلانہ گمان وہ کر رہے تھے وہ لوگ جو سراسر خلاف حق تھے بس لن عبداللہ بینو بھئی اور اس کے منافق ساتھی کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا اس لیے یہ سب ہوا ہماری بات مان لیتے مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے تو یہ سب نہ دیکھنا پڑتا یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں حبارہ بھی کوئی حصہ ہے یعنی کہ حبارہ تو کوئی مشورہ مانا ہی نہیں جاتا سب کچھ تو خود ہی کر لیتے ہیں ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں یعنی سب کچھ اللہ کے مشورے سے ورہا ہوتا ہے دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر قیادت کی اختیارات پر حبارہ کچھ حصہ ہوتا یعنی ہماری بھی کوئی بات مانی جاتی تو یہاں ہم نہ مارے جاتے یعنی مدینہ میں رہ کر گھروں سے اگر لڑتے تو کوئی نہ مرتا ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاؤں کی طرف نکل آتے یعنی انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا جس کی قسبت میں شہادت ہوتی ہے وہ خود ہی مدان جنگ میں چلے آتے ہیں اور شہادت اگر نہ ہو تو خالد بن ولید کی طرح بستر پہ ان کو موت آئی اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تبھارے سیدوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آس بالے اور جو کھوٹ تبھارے دلوں میں ہے اسے چھاندے منافق اور مومن کی تاکہ پہچان ہو جائے اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے تو بیسے جو لوگ وہ قابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے یعنی کچھ صحابہ کرام میدان سے ہٹ گئے تھے ان کی اس خطہ کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں یعنی بعض کتائیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اے لوگ کو جو ابعال لائے ہو کافروں کسی باتیں رہ کرو جن کے عزیز و اکارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حاصل سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہبارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے ہر ایک کی بات کا وقت بقرر ہے یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ کہاں موت آئے گی کس طرح آئے گی کس جگہ آئے گی کہاں دفن ہوگا اور پھر وہ پیدا کہاں ہوگا سب کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت رنج و غم کا سبب بنا دیتا ہے یعنی کہا جا رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بس وہ اسی غم میں کڑتے رہتے ہیں کبھی بھی ان کے دل سے غم نکلتا ہی نہیں کبھی سکون اتمنان آتا ہی نہیں ہر وقت وہ ایسی ہی باتوں میں الجے رہتے ہیں ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور وہ تبھاری تباب حرکات پر نگران ہے اگر تم اللہ کی رابے بارے جاؤ یا بھر جاؤ تو اللہ کی رہبت اور بخشش تبھارے حصے بے آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت اور پھر و امبار ہوں لیکن رب اس سے راضی نہ ہو تو یہ کتنی اس کی بڑی بدقسمتی ہے ارخان تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سیبٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے یہاں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں دنیا میں کھو کر غفلت کی زندگی نہیں گزارنی کہ آخرت کی کوئی بھی تیاری نہ کریں اور کبھی بھی نہیں بھولنا کہ ہمارا انجام تو قبر کا ایک گڑا ہے اور اس کے بعد ہر شر کے میدان میں جواب دے ہی ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ الْوَحِي لِغَانْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُونْتَ فَذَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَا فَدُّ مِنْ حَوْلِكْ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رعبت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت ترہ بزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تبہارے گرد و پیر سے چھڑ جاتے لہٰذا ان کے قصور پاف کر دو ان کے حق بے دعائے بغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک پشورہ رکھو یہاں اللہ سبحانہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فروا رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے آپ نرمی بڑھتیے درگزر فربائیے ان کے لئے دعائیں کریے ان سے مشورہ کیجئے پھر جب تبہارہ عظم کسی رائے پر مستقم ہو جائے یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں دراصل جنگ اوہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی سے جنگ کریں گے لیکن کچھ صحابہ کرام نے اختلاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گے ہتھیار پہنے دوبارہ باہر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہن کر آئے تو صحابہ کرام نے فربایا کہ گھروں سے جنگ کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جب کوئی رسول اسلحہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹا پھر جب اللہ تبھاری بدت پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تبھے چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تبھاری بدت کر سکتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بدت کر رہا ہوتا ہے تو پھر بھلے ساری دنیا کے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بدت کو نہیں روک سکتے ہم اسکار میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہم لا معنی لما عطیتا ولا موتی لما مناتا ولا یونفہ دلجدی من قلجد اے اللہ جو آپ عطا کرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کام نہیں آسکتی پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ونافقین نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غریمت میں سے خیانت کی ہے اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر شخص کو اس کی قبائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص حبیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو یعنی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غزہ بے گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہانم ہو جو بد ترین ٹھکانہ ہے اور اللہ کے نصدیق دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت زیادہ فرق ہے یعنی بدکاروں کے بھی درجے ہوتے ہیں اور اللہ سب کے عمال پر رضا رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے یعنی قرآن کو صحیح تجویز سے پڑھنا سکھاتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے احکامہ سمجھاتا ہے تسکیہ نفس کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمرائیوں میں پڑھے ہوئے تھے یہاں اصلاح کا چار مقاتی پروگرام ہے تیسری دفعہ یہ مضمون آرہا ہے نمبر ایک درست تلاوت نمبر دو تسکیہ نفس نمبر تین کتاب کی تعلیم نمبر چار حکمت اور یہ تبھارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مسیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی یعنی جب جنگ احد بے تبارے ستر صحابہ کرام شہید ہوئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا یہ مسیبت کہاں سے آ گئی پہلے تو مدت آئی تھی جنگ بدر میں اب کیوں نہیں آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مسیبت بھارے ہاتھوں دشمن کو پہنچ چکی ہے یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسیبت اس لئے آئی کیونکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی تم اطاعت رسول بھول گئے تھے بال کی بحبت پہ تم نے جگہ اپنی چھوڑ دی تھی اور پھر دوسری بات یہ بتایا جا رہی ہے کہ تم پر ازمیش آ گئی تو یہ بھی یاد رکھو کہ اس سے پہلے دشمن کو بھی مطلب اس کو تو تم سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہوا تھا ستر ان کے بیمارے گئے تھے اور ستر قید بھی ہوئے تھے قُلْ هُوَ مِنْ اِنْ دِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے نبی ان سے کہو یہ مسیبت تمہاری اپنی لائیوی ہے یعنی تمہاری ہی غلطی تھی تم نے امیر کی اطاعت نہیں کی اور درہ چھوڑ دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی سب فیصلے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مسئلت ہوتی ہے وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تو بھارے سا چلتے یعنی یہ جنگ تو نہیں ہے یہ تو نورہ کشتی ہے کیونکہ تشپن اتنا زیادہ ہے تعداد میں اور تم کم ہو یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یعنی منافق کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قانونی طور پر تو مسلمان سمجھے جاتے تھے نا اور وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی یہ دو رخے لوگ ہیں کول آف ہیلمن کے تضاد ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بندے لڑنے گے اور مارے گے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس کول میں سچے ہو تو خود تمہاری بات جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا یعنی موت کا وقت تو مقرر ہے اس کو تو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَا اُنْ تَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ چوہ لوگ اللہ کی رابے قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت بے زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خورم ہیں اور مطمین ہیں کہ جو اہلِ ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے یعنی مر کر جنت میں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے وہ اللہ کے نام اور اس کے فضل پر خوش ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبے کہا ان میں جو لوگ دیکوکار ہیں اور پرہزگار ہیں ان کے لیے بڑا ہی عجر ہے یہاں زخم کھا کر لبے کہنے والے وہ صحابہ کرام تھے جو جنگ اہد بے بہت سارے زخم اور بہت سارے غم کھانے کے بعد بہت ہی ندھال تھے زخموں سے چور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ دشمن واپس ہی نہ پلٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دشمن کا پیچھا کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فوراں تیار ہوگے انہی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے اور کہا جا رہا ہے ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجہ جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبون اللہ ہوا نیم الوکیل کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹائے ان آیات کے پسے منظر میں دو واقعات ہیں پہلا تو یہی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ زخم سے چور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن واپس نہ پلٹائے تو چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور سب صحابہ کرام تیار ہوگے دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ابو صوفیان نے غزبہ احد سے جاتے ہوئے کہا جب وہ واپس جا رہا تھا ہم ایک سال بعد دوبارہ آئیں گے اگلے سال بکہ بے کہت آ گیا ابو صوفیان جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی کو اس نے یہ کہہ کر بھیجا کہ ان کو ڈراؤ کہ مشرقین نے بہت بڑا لشکر اور بہت زیادہ سمان تیار کر لیا ہے یہ افوا سن کر مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا اور وہ مقابلے کے لیے مقررہ وقت پر ہمراع الاسد پہنچ گئے آٹھ دن بدر کے مقام پر انتظار کیا ابو صوفیان نہ آیا پھر صحابہ کرام جو ہے وہ واپس آگے اور وہاں انہوں نے کچھ تجارت بھی کی اسی تجارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ وہ پلٹائے اور انہیں کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈر آ رہا تھا شیطان کے وار کا اثر اس کے دوستوں پر بھی ہوتا ہے نا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف صرف مجھ سے ڈرنا کیونکہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یعنی بہت ہی سرگرم ہے ان کی سرگرمیاں تمہیں عزردہ نہ کریں یعنی تمہیں رجیدہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یعنی کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی ہی سارا رکھے اور بلاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو خرید لیتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہوتے ان کے لئے دردنا کذاب ہے یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیئے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ میں آگے بڑھ جائیں یعنی خوب گناہ سمیٹ لیں یعنی ان کو ڈھیل اس لئے دی جاتی ہے تاکہ یہ گناہ میں پکے ہو جائے خوب بڑھ جائیں اور پھر فائنل انہیں سخت زلیل کرنے والی سزا دی جائے اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہر کس نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو نا پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا دراصل جنگ اوہد میں جو کچھ ہوا نا اللہ سبحانہ وتعالی تجربے سے اہل ایمان کو تجربہ کار بنا رہے تھے کیونکہ آگے مزید جنگیں آ رہی تھی سلطنتے روم سے سلطنتے کسرا سے ٹکرانا تھا لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ مسلمانوں کو بضبوط کر رہے تھے بڑی آزمائشوں کے لیے پختہ کر رہے تھے ان کے ایمان کو بضبوطی تا فرمارے تھے ان کا تسکیہ نفس کر رہے تھے ان کے اندر سے مال کی محبت نکال رہے تھے ان کے اندر تقویٰ پیدا کر رہے تھے بگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کے بارے میں بتا دے یعنی اگر لوگوں کو غیب کا علم پہلے ہی دے دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا کہ جنگ احد میں جو درہ چھوڑیں گے تو وہ اس طرح سے شہید ہو جائیں گے اور باقی سب یہ یہ آزمائشیں آئیں گی اور سر سے شکست ہو جائے گی تو کوئی بھی درے کو نہ چھوڑتا پھر یہ آزمائش تو نہ رہتی نا غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے یعنی جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اللہ جو بات بتانا چاہتا ہے بس وہ ہی بتاتا ہے لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلوگے تو تم بڑا ہی عجر پاؤگے یعنی تمہارے لیے یہ طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول پر پختا ایمان ہو تقوی اختیار کرو اس پر تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ جی لوگوں کو اللہ ریپ فضل سے روازہ ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہائید بری ہے جنگ احد بے چروڑے بخل کیا تھا اب ان کی طرف اشارہ ہے جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا یہ بخل کیا ہوا مال یہ سب مال جو کہ دنیا ہی میں رہ جائے گا کہا جا رہا ہے اصل مالک تو اللہ ہے اور اسی بال سے ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا زمین اور آسمانوں کی مراث اللہ ہی کے لیے ہے یعنی وہی مالک ہے خالک ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے یہاں غزوہ احد کے چھے رکو مکمل ہوئے اب کہا جا رہا ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یہ یہودیوں کا قول تھا جو کہتے تھے کہ اللہ مفلس ہو گیا ہے غریب ہو گیا ہے اور اب بندوں سے وہ قرض مانگ رہا ہے ان کی یہ سب باتیں ہم لکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو نہ حق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نام اے مال میں لکھا ہوا ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب چکھو جہنم کا یہ تبھارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے جو لو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ حبار سابرے ایسی قربانی نہیں نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھالے یہ یہود کا کہنا تھا کہتے تھے ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ صرف اس کو رسول مانو جب وہ کوئی قربانی کرے کھلے آسمان میں رکھ دے اوپر سے آگ آئے اور اس کی قربانی کو کھالے اس کی قربانی کو جلا دے جیسا کہ حابیل اور قابیل کے ساتھ ہوا تھا حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اسے آگ نے آ کر جلا دیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ان کو یہ جواب دو ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ اس کی قربانی کو آگ کھالے پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط ہی ضروری ہے یعنی اگر تم سچے اپنے اس قول میں کہ اللہ نے تمہیں یوں ہدایت دی ہے تو پھر تم نے وہ نشانی لانے والے رسولوں کو کیوں قتل کیا اب اے محمد اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو آپ دل نہ تنگ کریں وہاں سے رسول آپ سے پہلے بھی یہ جھٹلا چکے ہیں یعنی ان پر پہلے بھی ایمان نہیں لائے جو کہ کھولی کھولی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے یعنی وہ مرزے بھی لائے تھے ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی تھیں لیکن یہ ایمان نہ لائے کل نفس دائقات الموت آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے ہمیں اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کوئی بادشاہ ہو یا غلام ہر ایک کانجام قبر کا گڑا ہوتا ہے اور پھر حشر کے میدان میں ہساب کتاب اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب دراصل وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے مسنت احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لئے پسند کرتا ہو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمل کی یہ حدیث ہے یعنی دیکھیں اگر ہم دوسرے کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کسی سے حسد ہو جائے کسی سے بوس ہو جائے کسی سے اناد ہو جائے یا کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر ہمیں احساسے کم تری ہو جائے یا ہمیں تکبر آ جائے نہیں ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو ہماری پھر یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے بھائی کے پاس بھی بالکل ویسی ہو اور کوئی نعمت اس کو ملی ہو تو یہ کبھی بھی خواہش پھر نہیں ہوگی کہ وہ مجھے کیوں نہیں ملی اور پھر یہاں پہ ذکر ہے نا اس حدیث میں کہ اسے مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر یقین ہو کیونکہ جس کو اللہ پر یقین ہونا تو وہ ہر وقت پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے قیامت پر یقین ہو تو ہر عمل پھر قیامت کی نظر سے کرتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری جو ہے نہ کرے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ مَتْتَعُ الْغُرُورِ رہی یہ دنیا تو یہ تو صرف ایک زائری دھوکہ ہے فریب کی چیز ہے یعنی سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے حضر جاہیہ بن مواز رحم اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے نمبر ایک معافی مل جانے کی امید پر بلا جھجک بے دھڑک گناہ کرنا نمبر دو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا مقرب بننے کی امید رکھنا نمبر تین جہنم کا بیچ پو کر جنت کی کھیتی کی امید رکھنا نمبر چار گناہ کر کے نیک لوگوں کا مقام حاصل کرنے کی امید رکھنا نمبر پانچ بغیر نیک عمال کے سواب کی امید رکھنا یعنی فرائز بھی دار نہ کرنا اور امید کیا رکھنا کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے نمبر چھے اللہ کی حدو سے تجاوز کرنا اور پھر اللہ کی بخشش کی امید رکھنا حضرت حکیم لقمان رحم اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے انسان کے تین حصے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا اپنی ذات کے لیے تیسرا کیڑے مکڑوں کے لیے نمبر ایک انسان کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ روح ہے نمبر دو انسان کا وہ حصہ جو اپنی ذات کے لیے ہے وہ اس کا عمل ہے اور نمبر تین انسان کا وہ حصہ جو کیڑے مکڑوں کے لیے ہے وہ جسم ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے دیکھیں روح کی غزہ تو قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر بہترین عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کرسکیں ابن حجر اسکلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کسی دانہ کا فرمان ہے آدمی چار طریقوں سے لوٹا جاتا ہے اور یہ خود استقبال کرتا ہے نمبر ایک ملک الموت اس کی روح لے جاتا ہے نمبر دو غرصہ اس کا ماں لے جاتے ہیں نمبر تین کیڑے مکوڑے اس کا جسم لے جاتے ہیں نمبر چار اہل حقوق قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے جائیں گے یعنی وہ آ جائیں گے کہ جیس نے ہماری غیبت کی تھی اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور اس نے ہماری فلانچی سچوری کی تھی اور اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی لَا تُبْلَوْنَا فِي اَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بُسَلْبَادُوْ تُبْعِبَالُ اور جان دونوں کی آسمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہلِ کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیفتے باتیں سنو گے یعنی دنیا جو ہے وہ پھولوں کی سیش تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آسمائش ہی نہ آئے انبیاء کرام پر تو سب سے زیادہ آئیں اگر ان سب حالات پہ تم سبر اور تقوی کی روش پر چلو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آسمائشیں تو آئیں گی ان کا علاج کیا ہے سبر کرو یہ نہیں کہ گلا شکوا شروع کر دیا کبھی اللہ کا کبھی لوگوں کا اور اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا نہیں کہا جا رہا ہے یہ علاج ہے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف تشریف لائے اور دریافت ہر بایا آپ نے کس حال میں صبح کی ہے عرض کی آپ نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اللہ پر ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت ہر بایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم مسائب پر یعنی ازمائشوں پر سبر کرتے ہیں نمبر دو نرمی اور آسانی پر شکر کرتے ہیں نمبر تین اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آپ سب کے سب سچے مومن ہیں لہٰذا ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے اگر ہمیں مال خرچ کرتے وقت یعنی انفاق فیصلے بھی لیلہ کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے غصہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا پھر ہم ہرے کا گلا بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اصلاح کی توفیق اتا فرمائے آمین اب پھر اہل کتاب کا ذکر ہے ان اہل کتاب کو وہ اہد بھی یاد لاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ طبعہ طبعہ کتاب کی طالبات کو لوگوں بھو پھیلارا ہوگا یعنی ہماری طرح انہیں بھی کہا گیا تھا کہ تم نے ہوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا یعنی انہوں نے تو اپنی کتابوں کے احکامات ہی چھپا لیے تحریف کر لی بدل لیا کہا جارہ ہے بگر ارورے اپنی کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ ڈال فابی سمایش ترون کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی دین کی تعلیم اس لیے دے رہا ہے کہ میں مال کماؤں گا جبکہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ بھی انہی میں شامل ہے تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپرے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں کہا جا رہا ہے ایک تو وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں اکڑتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ان کاموں کی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں تو کہا جا رہا ہے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دیں گے کیونکہ انسان کو اپنا ہی عمل کام آئے گا حقیقت یہ ہے کہ ان کے لئے درد داک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے اب جو چھے آیات آرہی ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں جب وہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ ساری رات روتے رہے صبح حضرت بلال رضی اللہ انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ یہ رکعت شکر کی وجہ سے ہے کہ اتنی عظیم آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ 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 انہ فی خلق سماوات وال اردی وخت لا فی لیلی وال ناہر لآیات لئول الالباب اللذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق سماوات وال ارد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان نکا فقینا عذاب النار ربنا انکا ما تدخل النار فقد اخزیتہ وما لیل ظالمین زمین اور آسواروں کی پیدائش بے اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان اقل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی ہر باکے پر ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور وفکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں اے حبار رب یہ سب کچھ تورے فضول اور بے مقصد تو نہیں بنایا بلا وجہ تو پیدا نہیں کیا یعنی ہر چیز با مقصد بنائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبار لیے یہ سب نعمتیں سجائیں اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پاک ہے اس سے ابس کام کرے بگر کسی بقصد کے بیکار کام کرے بس اے رب ہمیں دوزخ عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی زلط اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اے ہمارے مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرح بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی جیسا کہ حضرت ختیجہ رضی فوراً ایمان لے آئے ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سیئیاتینا وطوفنا معل ابرار اے حبار رب جو قصور ہم سے ہوئے انہیں درگزر فرما جو برائیاں کبھی کتائیاں ہم میں ہیں انہیں ہم سے دور کر دے اور حبار خاتبہ دیکھ لوگوں کے ساتھ کر اے حبار رب جو وعدے تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو حبار ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے یہ بندہ مومن کی بہت ہی خوبصور دعا ہے جو آمیں ان کے رب نے فرمایا بہت میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے لئے ہم جنس ہو یعنی سب آدم کی اولاد ہو لہذا چین لوگ رہے بیری خاطر اپرے وطن چھوڑے یعنی اخلاص حجرت کی افضل حجرت یہ ہے کہ ہر کام چھوڑ دے جو اللہ کو نراز کرنے والا ہو یعنی اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دے اپنا تسکیہ نفس کرنا شروع کر دے ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے رب کو پسند نہ ہو اور یہ شعوری ایمان لانے والا ہی کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد بال نفس لہٰذا کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی اور جو بیری راب اپنے گھروں سے رکھا لے گے اور ستائے گے اور میرے بیئے لڑے اور بارے گے یعنی جہاد کیا ان کے سب قصور بے باف کر دوں گا یعنی ان کے راب آئی بال بے جو بھی کمی کتائیاں ہوئیں وہ سب معاف کر دی جائیں گی اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت یعنی ان کا چلنا پھرنا ان کی ترقی تمہیں جو ہے کسی دھوکے میں نہ ڈالے یعنی آپ ان کی طاقت سے ان کے معلومتہ سے مروب نہ ہو جائیں یہ محس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا جو ہے لطف ہے یعنی یہ تو حقیر چیزیں ہیں اور ظاہر ہے جہنم میں جائیں یعنی جو غفت کی زندگی گزارتے رہے اللہ رسول پر ایمان نہ لائے دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور انہی میں اپنے آپ کو کھپا لیا کہا جا رہا ہے جہنم بترین جائے قرار ہے اس کے برعکس جو لوگ اب پہ رب سے ڈرتے رہے یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بیتی ہیں ان باغ وں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے یعنی ابتدائی میں مان نوازی ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے چرنت بے کہا جاتا ہے وہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کسی آنکھ نے تصور ہی نہیں کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ عبدی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوں گی کوئی زوال نہیں ہوگا نائی وہاں موت ہوگی کہ انسان مر گیا اور نعمتیں دھری کے دھری رہ گئیں اہل کتاب بے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تبہاری طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن پر اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی یعنی تورا تنجیل غیرہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں یعنی عرضی اختیار کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ رسول کی دعات کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ نہیں دیتے یعنی دین سے دنیا کے فائدے جو ہے وہ نہیں حاصل کرتے ان کا جر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب اہلو کو جو مال لائے ہو سبر سے کام لو یعنی دشمن سے بڑھ کر سبر کرو ان کے ستر بارے گئے اور ستر قید دی ہوئے لہذا یہ بھی یاد رکھو اب تم ان سے بڑھ کر قربانیا دو ان سے بڑھ کر سبر کرو باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے قبر بستا رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو عبید ہے کہ فلا پاؤگے یہ بہت ہی خوبصرت آیت ہے کہا جا رہا ہے کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو کامیابی کے لیے فلا کے لیے سبر کرو نصب و زب سے قابلو تقوی اختیار کرو جہاد بھر چڑھ کر حصال جوش سے جذبے سے تمام اسباب کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرو آپ اس میں مربوط رہو یعنی جڑے رہو آپ اس میں جو تعلق ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے امیر کی بات مانو اور یہاں صورت کے اختیار پر یہی تعلیم دی گئی ہے یعنی خلاصہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرو سبر کرو وشکلات پر اور دوسروں کو بھی استقامت پر رکھو دین کی دعوت بھی دو دوسروں کو بھی اکساؤ ابھارو رابی تو آپ اس پہ رابطہ رکھو سب کے ساتھ یعنی مل کر تقوی اختیار کرو پھر اس کے یہ بھی معنی ہے سرحدوں کی نگرانی کرو اور یہ سب تب بھی ہوگا جب اللہ سے در کر ہر معاملہ کرو گے یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر کا دامن ہاتھ نہ چھوڑو نظموں ضبط ہونا چاہیے تقوی ہونا چاہیے اور ہر وقت جہاد کے لئے تیار رہنا چاہیے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور مافی ہاں سے بہتر ہے صحیح بخاری بے ہے ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا سے اور جو بھی اس بے ہے سب سے افضل ہے صحیح مسلمیں ہے ایک دن رات کی جہاد کی تیاری یعنی ایک دن رات آپ تیاری کر رہے ہیں جہاد کی ایک مہینے کے کامل روزوں سے اور ایک مہینے کی تمام شبہ داری سے یعنی رات کو جاکتر عبادت کی اس سے افضل ہے اور اسی تیاری کی حالت پر بہت آ جائے تو جتنے نیک عمال وہ کرتا تھا سب کا سواب پہنچتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے یعنی اللہ کے پاس سے یہ سب اس کو ملتا ہے اور وہ فتنوں سے امن پاتا ہے مسنت احمد بے ہے ہر برے والے کے عمال ختم ہو جاتے ہیں یعنی جب مرتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں بگر جو شس اللہ تعالی کی راہ کی تیاری بے ہو اور اسی حالت پر بر جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے سبحان اللہ اسی طرح عبر باجہ کی روایت بے یہ بھی ہے کہ قیامت کی دن اسے امن ملے گا مسنت کے ایک اور حدیث بے ہے کہ اسے صبح شام جنہ سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک اس کو عجر ملتا رہتا ہے مسنت احمد بے ایک اور روایت بے ہے کہ جو شس بسلباروں کی سرحد کے کسی قرارے پر تیاری بے گزارے اسے سال بھر تک کی اور جگہ کی اس تیاری کا جر بلتا رہتا ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آسمائشوں پر بہترین صبر کرنے کی توفیق اطاف ربائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین پر استقامت اطاف رمائے ہم بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو سیکھیں عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں ہم جہاد بل نفس کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا نام بھی انہی کے ساتھ لکھ لے جن کو اتنے سارے عجر ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کونسا یہ مشکل کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری کوشیں قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں فلا تا فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ حباری سورہ علی عمران مکمل ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے حکامات پر بہترین طریقے سعمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اب ہم سورت علیہ السا کا غاز کر رہے ہیں سورت علیہ السا بدری صورت ہے 176 آیات ہیں اور 24 رکو ہیں اس آیت کا برکزی بزبور ہے اسلہ عرب وہ کیونکہ پہلے مخاطب تھے ان کے بعد ہم سب کی اسلہ مقصود ہے مضمون کے اعتبار سے ست نصہ کے تین حصے ہیں نمبر ایک گھرے لو نظام کی اسلہ یعنی معاشرتی نظام کی اسلہ دبر دو ملکی نظام کی اسلہ نمبر تین تینوں جباتوں کا ذکر حدیث بے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اپنی عورتوں کو صورت و دسہ اور صورت نور کی تعلیم دو اور اپنے مردوں کو صورت المائدہ کی تعلیم دو اس صورت پہ کمزور لوگوں کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں اپنے رب سے ڈرو رب کا تقوی اختیار کرو جس لئے تم کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بڑایا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں سے بہت سے برد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے یعنی سب کے سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو اور رشتہ داروں قرابت داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو بچو یعنی رحم کے رشتوں کا خیال رکھو رقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یہ جو پہلی آیت ہے یہ دکا کے وقت پڑھی جاتی ہے یہاں اللہ سبانہ تعالیٰ کا تقویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اپنے رب سے ڈر کر ہر بابلہ کرو کیونکہ اس کے تم پر بہت سارے احسان ہیں وہ خالق بھی ہے بالک بھی ہے رازق بھی ہے اور اس نے اتنے سارے احسان کیے کہ تم سب کو آپ اس میں خوبصورت رشتوں میں بان دیا تاکہ سب دوسرے کا خیال رکھو مددکار اللہ تعالیٰ نے دے دیئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھو دوبارہ اس آیت میں تقوی کا ذکر ہوا کیونکہ اللہ کا جو تقوی ہے نا اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہی حبے آپ پس جو بھی حق تلفیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچاتا ہے اور تقوی ہوگا تو ہی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی دارازگی کا ڈر ہوگا وہ ہر اس حکم پر عمل کرے گا جو اللہ کو رازی کرتا ہے اور ہر اس کام سے بچے گا جو اللہ کو نراز کرتا ہے کیونکہ اس شخص کا اللہ کی محبت کا دعویہ ہی جھوٹا ہے جو یتیبوں کے بال ار کو واپس دو اچھے بال کو بورے بال سے نہ بدلو اور ان کے بال اپنے بال کے ساتھ بلا کر نہ کھا جاؤ یہ بہت بڑا قرآہ ہے کہا جارہ ہے ایسا نہ کرو کہ خود اچھی چیز رکھ لی اور جو ردی اور خراب چیز ہے وہ یتیم کو دے پرورش کر رہا بہت بڑی دے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے اور یتیم کا سرپرست جدت میں اس طرح ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ نے شہادت کی انگلی اور تربیار والی انگلی کو کھول کر دکھایا لہذا یتیبوں کے بال اپنے بال بے بلا کر اسے کھا جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے رکھا کر لو یعنی اگر ولی رکھا اس وجہ سے کرے یتیم لڑکی سے کہ جی مال میرے ہاتھ لگ جائے گا اور اسے پسند دینا ہو تو کہا جا رہا ہے پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح نہیں کرو بلکہ جو پسند دے ان سے کرو لیکن اگر تو بے اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکھوگے تو پھر ایکی بیوی کرو حضرت عائشہ رسی اللہ انہ سے پوچھا گیا تو ادھر فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے رازل ہوئی ہے کہ اگر اس کا ولی عدل و انصاف سے کرو چوت بھارے قبضے میں آئی ہیں یعنی جو جنگ میں تمہیں لانڈیاں ملی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ جو ہے سواب کے قریب ترین ہے اور عرطوں کے حق بیر خوش دلی کے ساتھ دو یعنی یہ فرض ہے نہ دینا ظلم ہے اور شریعت کا حکم ہے البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے بہر کا کوئی حصہ تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو اور اپنے وہ بال جنہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بدھایا ہے دادان لوگوں کے حوالے نہ کرو اب ولی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یتیم نہ سمجھ ہے بے وقوف ہے لا پرواہ ہے فضول خرچ ہے تو اس کو مال ابھی نہ دو کہ وہ باپ کا مال اڑا دے البتہ انہیں کھانے اور پہنے کے لیے دو اور انہیں نیک حدائت دو یعنی اچھی تربیت بھی کرو اور کھانے اور پہنے کو بھی اچھا آزوائش کرتے رہو یعنی ان کو پرکتے رہو کہ اکل آگئی کوئی سمجھ بوج آگئی ان کے اندر یہاں تک کہ وہ رکا کے قابل ہو جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو یعنی وہ لغت کے بعد اگر دیکھو کہ سمجھداری بھی آگئی ہے تو تو پھر ابھی نہ دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے کہا جا رہا ہے یتیم بچے چھوٹے ہوں حساب کتاب کا انہیں ابھی علم نہ ہو اور اس نیت کے ساتھ تم ان کے مال جلدی جلدی خرچ کرو کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو حساب کتاب لیں گے تو پہلے ہی میں ختم کر دیتا ہوں اس کا مال یتیم کا جو سرپرست بالدار ہو وہ پرحیزگاری سے کام لے یعنی پھر وہ یتیم کا مال نہ لے اور جو سرپرست خریب ہو وہ باروف طریقے سے کھائے یعنی ایک معقول طریقے سے وہ کچھ رقم لے سکتا ہے پھر جب ان کے بال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گوا بنا لو کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں وَقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبَ اور حساب لینے کے لئے اللہ کافی ہے یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے حساب کرو کہ کل کو میں حساب دینا ہے قیامت کے دن لی رجالی نصیب ممہ ترک الوالدانی وَلَقْرَبُون بردوں کے لئے اس بال بے حصہ ہے جو باب آپ اور رشتدار روڑے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے بھی اس بال بے حصہ ہے جو باب اور رشتدار روڑے چھوڑا ہو ہوا تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے بقرر ہے در اصلا عرب بے عورتوں کو وراست میں سے حصہ رہی دیا جاتا تھا اور اولاد بھی سب سے بڑے بیٹے ہی کو بلا کرتا تھا کین آئیں تو اس بال بے سے ان کو بھی کشتو اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو یعنی جب وراست کی تقسیم ہو رہی ہو تو غریب آج خاندان کے بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جارہ ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو تو بڑھتے وقت اُرے اپنے بچوں کے حق بے کیسے اندیش لاحق ہوتے بس چاہئے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور سچی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یوتیبو کے بال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ پہ آگ بھر رہے ہوتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بہر ہڑکتی ہوئی آگ بے جھونک جائیں گے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے بخاری و بسلی بے ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فروا سات گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہے پوچھا گیا وہ کیا ہے فروا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو جادو کرنا نمبر تین بلا وجہ قتل کرنا نمبر چار سود کھانا نمبر پانچ یتیم کا بال کھارا نمبر چھے جہاز سے پیٹ مڑنا اور نمبر ساتھ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تحمت لگانا یوسی کم اللہ فی اولاد کم لی ذکری مثل حد دل اون سیین تبھاری اولاد کے بارے اللہ تبھے حدایت کرتا ہے کہ برد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے پراست پر بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوتا ہے یعنی بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہوگا دیکھیں مرد پر باشی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے بیوی کو حق بیر بھی دینا ہوتا ہے نان نفقہ بھی دینا ہوتا ہے باب آپ کا بھی خیال رکھ رکھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ بٹا تین دیا جائے گا اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکاو سے ملے گا باقی جو دیگر وارث ہیں ان کو پر رہ والے کے والبے سے سب سے پہلے کفن کے پیسے نکالے جائیں گے پھر اگر اس نے کسی کا کر سے نہ ہو تو وہ اس میں سے نکالا جائے گا اور اگر اس نے ایک بٹا تین حصے کی وسیعت کی ہے تو وہ نکالا جائے گا پھر جب بچے گا وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائیں ہیں وراست اس کے مطابق پھر ان وارثوں میں تقسیب کر دی جائے گی آیت تبر گیارہ سے لے کر چودہ تک یہ چار آیت ہیں جن میں وراست کے بارے جو ہیں احکامات موجود ہیں یعنی وراست کا قانون ان میں بتایا گیا ہے جو کہ علم الفرائز ہے یعنی اس علم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے اگر بیت صاحب اولاد ہو یعنی مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو اس اس کے والدین میں سے ہر ایک کو یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا یعنی اولاد ہو تو ایک بٹا چھہ حصہ ملے گا چھہ حصے کیے جائیں گے اور ایک دیا جائے گا اور اگر وہ صاحب اولاد ہو اور والدین ہی اس کے وارثوں تو باپ کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اولاد ہو تو ماں کو ایک بٹا تین حصہ ملے گا اور اگر بیت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو بیت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرص جو اس پر واجب ہو یعنی جو اس نے دینا ہو اگر دینا ہو تو وہ ادا کیا جائے گا تم نہیں جانتے کہ تبہار باب باب اور تبہار اولاد بیسے کون رفع کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے یعنی یہ نہیں سوچنا والدین کو کیا ضرورت ہے سب اولاد کو دے دیتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے یعنی والدین کو نہیں دیتا نہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی تقسیم ہوگی یہ حصے اللہ رہے بکرر کر دی ہیں اور اللہ یقینا سب حقیقتوں سے واقف ہے اور وہ حقبت والا ہے ساری مسئلتوں کا جاننے والا ہے اب بیا اور تبہاری بیویوں جو کو چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تبہ ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں یعنی باقی بیوی کے بھائیوں کو ملے گا ورنہ اولاد ہونے کی صورت ترکے کا ایک چتھائی حصہ تبہارا ہے جبکہ وسیعت جو ادھوڑے کی ہو پوری کر دی جائے اور کرس جو ادھوڑے چھوڑا ہو ادھا کر دیا جائے اور وہ تبہارے ترکے بے سے چتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت بے ان کا حصہ آٹھوہ ہوگا بعد اس کے جو وسیعت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی اور اگر وہ بارت یا عورت یعنی جس کی وراثت تقسیم کی جاری ہو بے اولاد بھی ہو اور اس کے باب بھی زندہ نہ ہو یعنی ماں باب بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو تو وہ پھر کلالا کہلاتا ہے اگر کلالا ہو بگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو اور بھائی بھین ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں یعنی پھر لڑکوں لڑکیوں کو سب کو برابر عیسی بلے گا جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرص جو بیت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرتیہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے نہ ہو یعنی وسیعت سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانو بینا اور نرم خو ہے دل کا حدود اللہ و من یتی اللہ و رسول یہ اللہ کی وہ قرر کی ہوئی حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہبیشہ ہبیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے کہا جارہ ہے کہ اگر کوئی صحیح وسیعت کر جائے گا تو وہ اپنی آخرت سنوار لے گا اگر دنیا میں بھی وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا تھا ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ساری عبر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا قرآن و سنت پر عمل کرتا رہا نیکی آن کرتا رہا لیکن آخری وقت پہ وسیعت غلط کر گیا اور اس طرح اس کی آخرت برباد ہوگی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی بقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُوَ دَعْمُ مُحِين اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے سزا ہے یہ بہت ہی خطرناک آیت ہے اور جو وراست کو تقسیم غلط طریقے سے کرتے ہیں یعنی قانون وراست کو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں انہیں بہت ہی ڈرنا چاہئے بہت ہی خطرناک جو رسوہ کن عذاب ہے اور پھر دیکھتی ہوئی آگ ہے یہ انجام ہوگا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح وراست کی تقسیم کی جو وسیعت ہے وہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بعد والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس میں کوئی بھی ردو بدل نہ کریں بدیدہ پہ جو باشرتی برائیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ جنم لے لیا تھا لہذا یہ پہلی آیت ہے پہلا حکم ہے جس پہ بدکاری سے جو ہے متعلق احکامات آ رہے ہیں یہاں پہ اور بدکاری کو ختم کرنے کے لیے اقتدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں یعنی زنا کی روک تھام کے یہ ابتدائی احشتہ من نسائکم تبہاری عورتوں بیسے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے بیسے چار آدمیوں کی گوائی لو اور اگر چار آدمی گوائی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں معت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ رکال دے یہ ابتدائی حکم تھا منسوخ ہو گیا جب بعد حد کا حکم آیا ارتبے سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو یعنی سزا دو یہ آیت زانی مرد اور زانی عورت دونوں کے بارے میں ہے پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی صلاح کر لیں تو اُلہ چھوڑ دو اللہ بہت توبہ قبول کر رہے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہا یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق اُری لوگوں کے لئے ہے جو نادادک کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں یعنی نادانی یا جہالت کی وجہ سے ان سے یہ گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جلدی ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں یعنی جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو اللہ سے وافی بانگ لیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ اپنی دزر ادائیت فرماتا ہے یعنی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھ رکھ رہے والا اور حکیم دانا ہے یعنی توبہ کی شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی سچی توبہ کی جائے احساس ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور پھر کبھی بھی وہ گناہ نہ کیا جائے بگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو بہت کا وقت آجاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی یعنی اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو بھرتے دم تک کافر رہے یعنی احسارے بہت دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی عذاب دیکھ کر قبول نہیں ہوتی قیابت کی نشانیوں میں سے کوئی دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی اور جو کفر پر مر جاتے ہیں وہ تو کافری رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے حبر درد سزا تیار کر رکھی ہے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالإمان اکر ہا ایلو کو جو عباد لائے ہو تو بہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو تو آرے چہالت پہ عرب بیوہ عورتوں کو بھی بالے وراست کی طرح تقسیم کر لیتے تھے اسے اس کے گھر ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے تھے اور ہو ہاں اگر وہ کھلی بد چلنی پر اتارائیں یعنی زنا کی مرتقیب ہو جائیں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تبہ نا پسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تبہ پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو یعنی ایک ادا پسند نہیں تو جو ادا اچھی لگتی ہے اس کو دیکھ لو بچوں کا خیال رکھ لو کہ نئی ماں آئے گی تو بچے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں پل سکیں گے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی بیٹھو یعنی کسی صورت گزارا ہوئی نہیں سکرا پہلے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اگر کوئی ایک خامی نظر آگی ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی تو ہوں گی نا چلو کچھ تو ہوں گی نا ان پر نظر رکھ لینی چاہیے لیکن اگر کسی صورت نبہ نہیں کر سکتے تو کہا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو خواہ تم نے اسے دھیرو بال ہی کیوں نہ دے رکھا ہو یعنی اب وہ اسے واپس نہ لو مہر بھی واپس نہ لو اور کوئی اور تم نے توفے تحائیو دیئے ہیں چاہے وہ اہد کے پہاڑ کے برابری کیوں نہ ہو اتنا سونا ہی کیوں نہ دے رکھا ہو قرآن ہی میں ہے تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے یعنی زبردستی لوگے مار پیٹ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کے اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو یعنی ایک تعلق قائم کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ اہد لے چکی ہیں یعنی فائدہ اٹھا چکے ہو ایک دوسرے سے وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاءُكُم مِّنَ النِّسَائِ إِلَّا مَّا قَدْسَلَف اور جن عورتوں سے تبھارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح آڈا کرو بگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا یعنی پہلے یہی ہوتا تھا کہ باپ کی طلاق شدہ بیوی سے یا باپ کے بردے کے بعد اس کی بیوہ سے جو ستیلہ بیٹا ہے وہ پھر نکاح کر لیا کہ تم اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لو اب وہ ہر بات کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے تم پر حرام کی گئیں تبھاری بائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تبھاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا اور تبھاری دو شریق بہنیں اور تبھاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں اور تبھاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی جو پہلے شوہر سے بیٹیاں لے کر آئی تھی انہیں چیروں نے تبھاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق یعنی جن سے تعلق ہو چکا ہے قائم یعنی تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حالانکہ تمہارا بیویوں سے تعلق قائم ہو چکا ہے تو اب ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ تمہارے لئے حرام ہیں پھر کہا جا رہا ہے اور اگر صرف ڈکاہ ہوا ہو جن سے تعلق نہ ہوا ہو تو تم انہیں چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو پھر تم پر کوئی معاقصہ نہیں ہے پھر کوئی پکڑ نہیں ہے اور تبھارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تبھاری صلف سے ہیں یعنی تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں یعنی بہویں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور ایک رکاہ دو بہنیں جب بہا کرو یہ بھی حرام ہے یعنی ایک وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہاں ایک بہن یعنی آپ کی بیوی مر جائے تو اس کی بہن سے پھر کیا جا سکتا ہے بگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور بہت رحم فربانے والا ہے الحمدللہ اللہ سبانہ تعالیٰ کی تعفیق سے حبارہ چوتھا پارہ مقبل ان کا ذکر ابھی جاری ہے انشاءاللہ پانچ پہ پارے میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور پڑیں گے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام بہترین طریقے سے سباشرے والا اور عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے کہ جو بھی ہم سے کمی کتائیاں کوئی بھی غلطیاں یا گناہ ہو گئے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری بہترین مغفرت فرمائے اور اللہ سبانہ تعالیٰ آئندہ ہمیں ہر کمی کتائی سے محفوظ رکھے ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں سمجھیں اور عمل کریں اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت اطاف فرمائے ہماری ساری عبادات اور ساری کوشیں ہمارے روزے ہماری عبادات ہماری دعائیں بہترین طریقے سے قبول فرمائے آمین اللہ امین اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانکل اللہ و بحمد نشد لا الہ انت نستخفر و نتوب واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی